دیا میر میں اسکولوں پر حملوں کے بعد سماش دشمن ناصر کے خلاف خیرہ تنگ آپریشن میں ایک ملزم مارا گیا ایک پولیس حلکار شہید اور دو زخمی ہو گئے ایک اور مشتبہ شخص سے رہراست گریفتار ملزمان کی تعداد گیارہ ہو گئی ہم نے دیان کی آواز دی ساتھ ہی اس کی مقادرت شروع ہو گئی دیان میر میں جو اتنا پرسکون علاقہ ہے وہاں پہ بارہ ایڈوکیشن انسٹیوشن جو ہیں ان کو جلا دی دیان بنانے کی بات کی گئی تو سادش شروع ہو گئی دیان میر جیسے پرسکون علاقے میں بارہ اسکول جلا دیے گئے شیف جسٹس نے ڈیامش کی تعمیر کو ملکی بقا کا مسئلہ قرار دے دیا چنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کراچی پر نبیل گبول اور شہری میں جھگڑا پیپلز پارٹی کے رہنمان نبیل گبول نے شہری کو دھکا دے دیا فوٹیج آش نیوز سے حاصل کر لی زینب قتل کیس کا مجرم اندران مزید تین بچیوں کا قاتل نکلا جنب ثابت ہو گیا تو سور واقعے کا درندہ انجام پہنچنے کے قریب ان سے داد دشت کر دیا دالت مجرم کو کوٹ لکپر جیل میں مزید بارہ مرتبہ سزا ہے موت سنا دی مپاقی کابینہ کے کلمدان عمران خان کے لیے امتحان بن گئے شام احمود قریشی کا وزارت خارجہ لینسین کار کپتان نے سپیکر قومی اسمبلی بنانے کی پیش کش کر دی پرویز تتک وزارت داخلہ کے فاہش مند مری کے تحصیل ہیڈکوارٹر ہاسپٹل میں تبیس سہولیت نہ ہونے کے برابر ڈاکٹرز اور عملے کی کمی سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا رہائشگاہ نہ ملنے کے باعث کوئی ڈاکٹرز ہاسپٹل میں تائناتی کے لیے تیار نہیں پیلیس ملے کی صدر نکولیس میدرو قاتلانہ حملے میں بال بال بچ گئے تقریب کے دوران دو بارود بھرے چھوٹے ٹرونز سے حملہ کیا گیا نیشل گارڈ کے ساتھ اہلکار زخمی ہو گئے کچھ ملزمان پکڑ لیے قاتلانہ حملے کے تانے بانے کولمبیا سے ملتے ہیں وینز بلا کے صدر کا انزام امریکہ ایران پر سات اگس کو دوبارہ پابندیاں آئید کرے گا ٹرمپ کی جانب سے دی گئی ڈیڈ لائن قریب آکہ ہی ایران میں حکومت مخالف مظاہرے پھوپ پڑے جیسا کرو گے ویسا بھرو کہ امریکی پابندیوں کے جواب میں ترکی کی جوابی کاروائی دو امریکی وزیروں کے ساتھ سے منجمے تلک شدر کہتی ہیں پابندیوں اور دھوں سے ترک قوم کو پیچھے نہیں ہٹایا جا سکتا دونوں ممالک میں کشیدی امریکی پادری کو ترکی میں جاسوسی کے الزام میں قید کی سزا پیدا پر چھٹی کے دن مویشی منڈیوں میں سب سے ہی رشت بکرے چھترے گائیں بیل اور اونچ لوگوں کی توجہتہ مرکز بہت آو چاری کراچی کے مختلف علاقے میں بوندہ باندی شہر پر بادلوں کا دیرہ تھندی ہماؤسم موسم سوہانہ ہو گیا سرچ آپریشن میں پکڑے جانے والے دہشتگرد کی گرفتاری کے بعد زیر حراست ملزمان کی تعداد کیارہ ہو گئی ہے جبکہ دیگر ملزمان کے نام بھی مقامی جرگے کے حوالے کر دیئے گئے ہیں جرگے نے ملزمان کی گرفتاری میں تعاون کا یقین دلایا ہے نگرہ وزیراعظم ناصر الملک اور چیف جسٹس سپریم کورٹ نے بھی واقعے کی شدید مضمت کی ہے چیف جسٹس ساقب نصار نے اس خود نوٹس لیتے ہوئے اور تالیس گھنٹوں میں رپورٹ طلب کر لی ہے دیگر میں سکولز جلانے والے شرپسندوں کے خلاف آپریشنز جاری ہیں اسی حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں نمائندہ آج نیوز عبد الرحمان بخاری سے عبد الرحمان بخاری اپڈیٹ کیجئے گا زلد یامر میں سکولز جلانے کے واقعات میں ملوث شرپسندوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کا آپریشن پورے زلدے میں جاری ہے تانگیر ویلی میں ہونے والے آپریشن کے دوران شرپسندوں کے ساتھ پولیس مقابلہ ہوا ہے جس میں ایک پولیس جوان عارف حسین کی شہادت ہوئی ہے دو پولیس جوان جو ہے اس میں زخنی ہوئے ہیں اور ایک دیشتگرد بھی جو ہے وہ موقع پر مارا گیا ہے جبکہ دو دیشتگردوں کو اسی مقام پر گرفتار کیا گیا ہے پولیس ذرائقہ کہنا ہے کہ مجبوری طور پر اب تک جو گرفتاریوں کی طالب سرین اعداد و شمار سامنے آئے ہیں اس کے مطابق سولہ شرپسندوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا جا چکا ہے اور ان سے مختلف تھانوں میں منتقل کر دیا گیا ہے اور ان سے تفتیش جاری ہے اچھا یہ بتائی گا کہ سرچ آپریشن میں پکڑے جانے والے جو دیشتگرد ہیں گرفتاری کے بعد ان سے کچھ مزید انکشافات سامنے آئے ہیں مزید کیا بتایا ہم نے جی جو گرفتار شرپسند ہے انہیں سیکیورٹی فورس نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے اور انہیں منتقل کر دیا گیا ہے تھانوں میں اور ان سے ابھی تفتیش کا عمل شروع ہوا ہے اب تک مزید کوئی تفصیلاتی سوالے سے سامنے نہیں آئی ہے ہاتھ سیورٹی کے حوالے سے کہ مجبور صورتحال اس سے کیا ہے وہاں پہ جی اس وقت مجبوری طور پر سیکیورٹی کے صورتحال یہ ہے کہ زلدیامر کے جو مختلف ویلیز ہیں وہاں پر سے ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہے ہیں سرچ آپریشن ہو رہے ہیں اور جو مطلوب اشتہاری ملزمان ہیں ان کے گرفتاری کے لیے بھی پوزیس خود بھی کام کر رہی ہے اور انہوں نے دیامر جرگہ سے بھی مدد حاصل کی ہے اور ان کے ذریعے بھی وہ مطلوب اشتہاری ملزمان کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بعض مقامات پر جو ہے وہ فورسز کو مضامت کا بھی سامنا ہو رہا ہے جبکہ بعض علاقوں میں اشتہاری ملزمان کو وہ آسانی گرفتار بھی کر رہے ہیں یہ صورتحال ایک اچھا عبدالرحمن آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپریشنز جاری ہیں دیامیر میں اور اشتہاری ملزمان کو گرفتار کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے تو یہ بتائی کہ کیا کہا جا رہا ہے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کب تک یہ پورا پروسس جو ہے وہ کمپائل ہو جائے گا اور علاقے کو کلیر قرار دیا جائے گا دیکھیں جی جو پولیس کو مطلوب اشتہاری ملزمان ہے اس کی گرفتاری کے لیے دیامر جرگہ نے اٹھالیس گھنٹوں کا وقت مانگا ہے کہ اٹھالیس گھنٹوں میں وہ سیکیورٹی فورسز کو اس حوالے سے جو بھی پیشرفت ہوتی ہے اس سے آگاہ کریں گے تاہم یہ جو ملزمان ہے ان کی گرفتاری کے لیے جو آپریشن جاری ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ کب ختم ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے عبدالعمن اب بہت شکریہ آپ کا اور ابھی آپ کو بتائیں کہ چیف سٹسس ساکم نصار کا گزشتہ روز کہنا تھا کہ دیامر پر سکون علاقہ ہے لیکن جب ڈیم بنانے کی بات کی تو وہاں اسکول جلا دیے گئے ہر شہری کی طرح چیف جسٹس بھی ملک میں پانی کی صورتحال پر پرشان ہے انہوں نے دیامر ڈیم کا ذکر کیا اور کہا کہ ڈیمز کے خلاف سادشیں جاری ہیں آپ دیکھئے کہ کل ڈیامیر میں جو اتنا پر سکون علاقہ ہے اور میں ابھی کچھ روز پہلے گل کے اور بلتستان کا دورہ کر کے آیا ہوں وہاں پہ مجھے سیشن ججز نے وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ یہاں تو کئی سالوں سے چوری نہیں ہوئی چیف جسٹس ساکم نصار نے کہا کہ پاکستان کی بقا کے لیے ڈیمز نہ گزیر ہیں ہم نے اپنی ججمنٹ میں کالاباک ڈیم کو توٹلی مصرد نہیں کیا ہم نے کالاباک ڈیم کے بارے میں یہ نہیں لکھا کہ نہیں بنے گا ہم نے اپنی ججمنٹ میں یہ کہا ہے کہ کالاباک ڈیم تمام صوبوں کی مشاورت سے صلح سے مسانت کے ساتھ بننا ہے تو بنے گا انہوں نے کراچی کے ٹینکر مافیا کا بھی ذکر کیا کبھی بارہ ہزار کا ٹینکر مل رہا ہے کوئی آٹھ ہزار کا کسی میں مل رہا ہے اور جب پتا کیا کہ یہ معاملات کیا ہے تو یہ معلوم ہوا کہ یہ سارے کا سارا ایک مافیا ہے چیف جسٹس ساکم نصار کے ڈیم کے لیے فن جمع کرنے کے موقف کی حمایت کی اور کہا کہ ان کی نواسی نے اپنے سات ہزار کی ایدی ڈیم فنڈ کے لیے دے دی ہے خبروں کو سسنسے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے زینب قاتل امران کو مزید تین بچیوں سے زیادتی کے جربیں بارہ مرتبہ سزا موت سنا دی گئی امران کو سزا کوٹ لکپت جیل میں سنائی گئی مجرم امران کو سزا کوٹ لکپت جیل میں ہی سنائی گئی مجرم امران کو ساٹھ لاکھ روپ جرمانہ اور تیس لاکھ روپے دیت ادا کرنے کا حکم بھی دیا گیا اور ابھی آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد کی سبزی منڈی میں زلی انتظامیہ نے تجاوزات کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے فٹ پات خالی کرا لیے ہیں کسی بھی مضاہمت سے بچنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری بھی موجود ہے مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں آج جیس کے نمائندے ناصر قاسمی سے جی ناصر قاسمی اس وقت فٹ پات سے تمام تجاوزات ختم کر دی گئی ہیں سبزی منڈی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی دیکھئے یہ اسلام آباد کی سبزی منڈی میں زلی انتظامیہ کی جانب سے تجاوزات کے خلاف یہ گرینڈ آپریشن جو ہے وہ لانچ کیا گیا ہے خاپا مصروف علاقہ ہے یہاں پر تجاوزات کی ایک بڑی تعداد تھی جس کو ختم کرنے کے لیے آج ففاقی ترکیاتی ادارے کے میکمہ انفورسمنٹ نے یہ آپریشن کیا اور جو ابھی طرح ہمارے پاس اصلاحات ہیں اس آپریشن کے دوران پولیس کی بھاری نفری موجود تھی تاکہ کسی قسم کی جو روزیسنس جو ہے وہ سامنے نہ آ سکے جو فٹ پاتھ ہیں اور جو دیگر ملکہ راستے ہیں ان کو کلیر کر دیا گیا اور یہ جو انتظامیہ کی جانب سے ابھی تک یہ اطلاعات آئی ہیں کہ یہ آپریشن اس وقت تک جاری رہے گا جب تک تجاوزات مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتے ٹھیک ہے اسلام آباد کی سبزی منڈی میں جل انتظامیہ نے تجاوزات کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے فٹ پاتھ خالی کرا لیے ہیں اس کی تفصالات سے آگاہ کر رہے تھے ناصر کازمی آپ کا شکریہ اور کراچی ائرپورٹ پر پاکستان پیپس پارٹی کے رہنمہ نبیل گبول نے شہری کو دھکا دے کر زمین پر گرا دیا نبیل گبول کا کہنہ ہے کہ شہری نشے میں تھا اپنے تحفظ کے لیے دھکا دیا ذرائع کے مطابق کراچی ائرپورٹ پر نبیل گبول اور شہری میں کسی بات پر تلک کلامی ہوئی اور بہت ہاتھا پائے تک جا پہنچی فٹیش میں نبیل گبول کو دھکا دیتے ہوئے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے